رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے انداز بیان آجے انداز بیان انداز بیان آباب ناظرین انداز بیان کی اس محفل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سروت زہرہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچتاؤ گے سنو یہ بستی اجار کے جیہا ناظرین یہ میر تقی میر ہی ہے جن کے دل کا اجڑنا دلی کا اجڑنا ہے اردو غزل میں میر کو جو مقام ملا وہ اب تک کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا گویا اردو کے سب سے بڑے شاعر میر ہی قرار دیے جاتے ہیں میر اکبر آباد آگرہ میں سن سترہ سو پچیس میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک صوفی فقیر تھے بچپن سے ہی میر دن رات صوفیوں اور عالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی باتیں سنتے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے ابھی وہ صرف دس برس کے ہی تھے کہ والد راہی ادم ہوئے والد کے بعد سوتیلے بھائیوں نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ اسی حالت میں انہیں آگرہ چھوڑنا پڑا دل لیا کر وہ اپنے سوتیلے مامو خان آرزو کے یہاں ٹھہرے خان آرزو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور کئی شوارہ کے استاد تھے کامت خمیدہ رنگ شکستہ بدن نظار تیرا تو میر غم میں عجب حال ہو گیا جی ہاں میر کو بچپن ہی سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا دل بچپن ہی سے جلن محسوس کرنے لگا اور اس جلنے سے جو دھواں اٹھا اسے کسی نے نہیں دیکھا تب ہی تو وہ کہتے ہیں دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے موسیقی اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دبانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دبانے کام کیا موسیقی 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 تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی